آپ دیکھ رہے ہیں آپ پار پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی اور کیندر کی موڈی سرکار ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں یا پھر کہیں تو ٹکراف ہو گیا ہے پردان منتری نریند موڈی نے کرونا سے نپٹنے کے لیے دس راجیوں کے چوون کلیکٹر کے ساتھ سموات کیا بیٹک میں راجیوں کی پرتیدی کے طور پر ان سبھی راجیوں کی مکہ منتری بھی موجود تھے شامل تھے حالانکہ بیٹک میں مکہ منتریوں سے سموات کا کوئی کارکرم ہی نہیں تھا لیکن اس بیٹک کے بعد ممتہ بینر جی نے موڈی سرکار پر حملے کی جھڑی لگا دی ممتہ بینر جی نے کہا کہ بیٹک میں مکہ منتریوں کو کٹ پتلی کی طرح بٹھا کر رکھا گیا ہم اپمانت محسوس کر رہے ہیں ممتہ بینر جی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کین سرکار تانہ شائع کر رہی ہے حالانکہ ہمارے سوتروں نے بتایا ہے ممتہ بینر جی نے احسان نہیں ہونے دیا اور آخری وقت پر ان کی باتچیت کو رد کرنا پڑا ممتہ بینر جی نے یہ آروب بھی لگایا کہ بیٹک میں صرف بیجے پی شاتت راجیوں کے ڈی ایم کو بولنے کا موقع ملا سوال یہ ہے کہ جب مکہ منتیوں کے بولنے کا کارکرم تھا ہی نہیں اور ممتہ بینر جی کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا پھر یہ سیاسی بکھیڑا کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے آج اسی مددے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث کرونا کی لڑائی تانہ شاہی پر آئی آج کا آرپار اسی پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کرونا کے سمپور خاتمے کے لیے دس راجیوں کے مکہ منتریوں اور ان راجیوں کے چوون کلیکٹروں کے ساتھ بیٹھک بیٹھک میں ممتہ بینر جی بھی شامل ہوئی لیکن بیٹھک کے بعد ممتہ بینر جی آگ ببولہ ہو گئی اور موڈی سرکار پر آرپوں کی جھڑی لگا دی جس کے بعد موڈی سرکار نے بھی ممتہ بینر جی پر پلٹوار کیا ڈی ایم کو بولنے دیا ڈی ایم کو ڈی ایم کو ایک پرکار سے ڈیریل کرنے کی کوشش کی پہلے تو سوال یہ ہے کہ ممتہ جی نے آج تک پردھان منتری کے دوارہ آہود کتنی بیٹھکوں میں بھاگ لیا ہے حالانکہ سیاسی بکھیڑا کھڑا ہونے کے بعد اب ممتہ بینر جی خود پھنستی دکھ رہی سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ بیٹھک میں بنگال کے اتر چوبیس پرگنا زلے کے ڈی ایم کو بولنے کا موقع دیا جانا تھا لیکن ممتہ بینر جی نے ایسا نہیں ہونے دیا اور آخری وقت پر ان کی باتچیت کو رد کرنا پڑا اس کے علاوہ ممتہ بینر جی نے آروپ لگایا کہ بیٹھک میں صرف بی جے پی شاسیت راجیوں کے ڈی ایم کو بولنے کا موقع ملا جبکہ بیٹھک میں ویپکشی دلوں کی ستہ والے چھتیز گھر راجستان، مہراشتر، کیرل کے زلہ ادھکاریوں کو بولنے کا پورا موقع دیا گیا کے اندھ سرکار پر آروپ لگانے والی ممتہ بینر جی کورونا سنکٹ پر پردھان منطری کی مکہ منطریوں کے ساتھ ہوئی کئی بیٹھکوں میں شامل نہیں ہوئی ہے حالانکہ پردھان منطری کی بیٹھکوں سے ممتہ بینر جی کی دوری کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے اس سے پہلے دوہزار چودہ، دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس میں بھی ممتہ بینر جی پردھان منطری کی بیٹھک سے کنانا کر چکی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بیٹھک مکہ منطریوں کے ساتھ تھی ہی نہیں پی ایم کی بیٹھک کلیکٹروں کے ساتھ تھی اور مکہ منطری صرف اپنے اپنے راجیوں کے پرتنیدھی کے طور پر بیٹھے تھے کلیکٹروں کے ساتھ ہوئی دو دور کی بیٹھکوں میں مکہ منطریوں کے بولنے کا کوئی تینک کارکرم بھی نہیں تھا ایسے میں ممتہ بینر جی کا گصہ کہ صرف ایک زیاسی داؤں ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث کورونا کی لڑائی تانہ شاہی پر آئی اور اب ٹکراف والی پولٹکس کا وشلیشن سنیے میں آپ کو ممتہ کے آروپ اور سچائی سے روبروک راؤں گا ممتہ کے آروپ ہے کہ بیٹھک میں مجھے بولنے نہیں دیا گیا سچائی ہے کہ کسی راجی کے مکہ منطری کو نہیں نہیں بولے کلیکٹروں کے ساتھ تھی یہ بیٹھک راجیوں کے مکہ منطری پرتنیدھی کے روپے موجود تھے پوائنٹ نمبر ٹو مکہ منطریوں کو اپمانت کیا گیا ممتہ کے آئیے آروپ ہے ممتہ بینر جی جو کی بنگال کی سی ایم ہے سچائی ہے کہ راجیوں کے پرتنیدھی کے طور پر شامل ہوئے تمام سی ایم آگے بڑھتا ہوں میں مکہ منطریوں کو کٹ پتلی کی طرح بٹھا کر رکھا یہ ممتہ بینر جی کا اگلا آروپ ہے اور سچائی ہے کہ ممتہ کے علاوہ کسی دوسرے سی ایم کو کوئی آپتی نہیں ہے پیش 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 پی شرکرار مئنے آمند ہے کہ کونگرس پارٹی کی پروچکت ہے ان کا بھی نندن ہے میرے ساتھ ورش کمتلکار علوک مہتا جیس جرچہ میں جڑ رہے ہی ان کا بھی نندن ہے میرے ساتھ اس چرچہ میں توسیف کھان ہے جو کی ٹی ایم سی کے سمروڈ تک ہے ان کا بھی نندن ہے تو چار میں مان ہے مجھے لگتا ہے چرچہ کی شروعات کرنے کی یہ شانوا ذہن آپ کو کیا ایک بھی پروٹوکال پتا ہے آپ کو سٹیٹ کبھی پروٹوکال بھلی باندی پتہ ہے آپ لمبے عرصے تک ممبر اپ پارلیمنٹ رہے اس سمیں بیہار سے ایمیل سی ہیں اور بھارچیندہ پارٹی کے راشتری پر بکتہ ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو ممتب انرجی آروپ لگا رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مکہ منتریوں کو ان کو اپمانت کرا گیا ہے دیکھیں ہمیشہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے جو ویشیلیشن اور اس کے بعد وہ آقلا پورا دکھا دیا ہے کہیں بھی جب بیٹھک ہوتی ہے دیش کے پردان منتری بیٹھک کرتے ہیں تو اس میں کئی راج کے مکہ منتری ہوتے ہیں کانگریس کے ہو یا بی جے پی کے ہو سوال کسی دل کا نہیں ہے وہ راج کا سوال ہوتا ہے اور اس میں جو مکہ منتری کی بیٹھک ہوتی اس میں مکہ منتری سے بات ہوتی ہے جب ڈاکٹر سے بیٹھک کرتے ہیں ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے یہ ڈی ایم کی بیٹھک تھی یہ دوسری بیٹھک تھی پہلے بھی بیٹھک ہوئی اور اس میں کئی کانگریس کے بھی مخمنتری رہے کسی کو کوئی شکایت نہیں لیکن دیدی کی دکت یہ ہے کہ وہ سوال آج یہ اٹھنا چاہیے کہ ممتہ جی نے اپنے ڈی ایم کو بولنے نہیں دیا اب وہ دوسرا سوال اٹھا رہے ہیں کہ سی ایم کو نہیں بولنے دیا یہ سی ایم کی سی ایم کو آنیبل ماننی ہے مخمنتری ہیں اس لیے ان کی موجود کی رہنی چاہیے اس لیے ان کو بلائے گیا یہ الزام غلط ہے اور وہ جان بوجھ کر لیکن یہ تکراف کیوں ہے ممتہ بینرجی دیکھیں ممتہ بینرجی کے ساتھ تکراف کیوں ہے ایک تو ناردہ کا معاملہ ہے ان کے منتری سی بی آئی نے پکڑ رکھے ہیں ان ہائی کورٹ میں بیل کا معاملہ آج جانا تھا نہیں جا پایا مطلب سنوائی ٹل گئی نہیں ہو پائی اس سکتہ اس کی بھی کھیجو اس کا بھی گصہ ہو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ تکراف کیوں ہے میں آپ سے تیس سیکنڈ میں یہ بات ضرور جاننا چاہوں گا نہیں دیکھئے ممتہ جی کے ساتھ دیکھ کر دشواری یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو اپنے وجوہات ہیں ناردہ میں پریشان ہیں یا اپنے منتری کے گرفتاری سے پریشان ہیں تو وہ اس کو پلیٹ فارم بنانا چاہتی وہی ماننی ہے مکہ منتری ہر مکہ منتری کی برابر کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کوئی انہ راج کے مکہ منتری کو بلائے گیا یا بی جی پی یا کانگریس کے ان کو نہیں بلائے گیا اس سے پہلے جب بھی ان کو بلائے گیا کسی میٹھک میں دوہزار چودہ میں یوجن آئیوگ میں پندرہ میں بلائے گیا انیس میں بلائے گیا جب بھی وہ آتی ہیں گھنگامہ بڑپا کرتی ہیں یہ راجنی تک پلیٹ فارم کے لیے الگ ہے ہم چناؤ لڑے اس سے پہلے کیونکہ اروند کے اس سے پہلے اروند کیجری وال کا بھی معاملہ ہو گیا تھا انہوں نے سارفجنک کر دیا تھا جس پر جس پہ پردھار منتری نے انہوں نے ٹوک دیا تھا پھر انہوں نے معافی بھی جی میں اب بڑھتا ہوں میرے صرف توسیف کان ہے توسیف کان کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کی پولٹکیس کے اندر ایک پروٹوکال ہوتا ہے ویدھائی بھی اپنا پروٹوکال ہے انہوں نے سانس wrath kas اپنا terminem انٹری کا اپنا پروٹوکال ہے مکھے منتری کا اپنا پروٹوکال ہے پردھان منتری کا پروٹوکال ہوتا ہے آخرکار ایسا سمن ہے کیا ٹھیک ہے راجنیتی ہو رہی ہے راجنیتی کو اپنے طریقے سے کریے لیکن کرونا کے اوپر بیٹھک کامنچ ہے جہاں پر چوبیس پرگڑا کے ڈی ایم کو بولنا تھا ان کو آخری موقع پر روک دیا گیا کہ آپ نہیں بولیں گے جبکی وپکشی راجیوں کے مہاراست سے چھتیزگڑ سے کیرل سے راجستان سے تمام کلیکٹر ڈی ایم بولے آخر کار دکھانا کیا چاہتی ہے ڈی ایم سی یا پھر ان کی سرکار وہاں سے دیکھیں امیش بھائی آپ نے پروٹوکول کا بات کیا اور ہم سمجھ رہے ہیں پروٹوکول کا بات اس لئے کیا گیا کیونکہ پچھلی میٹنگ میں نہیندر موڈی جی کے میٹنگ میں ادوین کیج دیوال نے کچھ پول کھولنی والی باتیں کر دی تھی تو نہیندر موڈی جی نے پردان منطری نے ان کو پروٹوکول سمجھایا تھا دیکھیں پروٹوکول انسان کی سہولت کے لیے بنایا جاتے ہیں انسان کو پروٹوکول کے لیے نہیں بنایا جاتا یہ جو میٹنگ ہوتا ہے جس میں پردان منطری چیف منسٹر کو بلاتے ہیں یہ two way میٹنگ ہونا چاہیے دو طرفہ یہ کونڈ ڈیسائیڈ کرے گا یہ کونڈ ڈیسائیڈ کرے گا کیے two way میٹنگ ہونا چاہیے جب مکہ منطریوں کے ساتھ بیٹک ہوتی ہے تو یہ two way میٹنگ ہوتی ہے جب ڈی ایم کلیکٹر کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو یہ two way میٹنگ ہوگی کیا جب پردان منطری اس میٹنگ کو لے رہے ہیں کسی اور سی ایم نے two way تھی ڈی ایم ڈی ایم سے اپنی بات رکھی 36 گھر کے ڈی ایم نے اپنی بات رکھی اپنی سبسیاں رکھی انہوں نے بتایا کہ ان کو کیند سے کس طرح کی مدد چاہیے پردان منطری نے ایکشن ملیا میرے سورسز یہ بات آ رہے ہیں راجستان کے ڈی ایم نے اپنی بات کو لکھی انہوں نے بتایا کہ بلیک فنگس کے لیے یہ کیا دکت ہے بچوں کے لیے وارڈز ہمیں کیریٹ کر رہے ہیں ہمیں کیند سے کیا کیا مدد چاہیے اور آپ کو شاہد جانکاری نہیں ہے اسی راجے اسی دیش کے اندر اور اسا ایک راجے ہے نوین پٹھائک جنہوں نے رات و رات بولا کہ پردان منطری پردان منطری جی میرے پاس میرے پاس کٹس ختم ہو رہی ہیں رات و رات ان کے صبح چاہر بجے تک ان کے پاس کٹس پہنچ بھی گئے یہ فیڈرال سکچہ ہے بپکش کی سرکار ہے نا کانگریس اور بی جے پی میں تنہ تنہی کم ہوتی ہے کیا لیکن آپ نے دیکھا ہے شوک گیلوت کو آپ نے دیکھا ہے بھوپیش بھاگیل کو آپ نے دیکھا ہے ادھر ٹاکرے کو کہ شیف سینور کیا کیا مہاراست میکاس اگاری بی جے پی میں تنہ تنہی کم ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا لیکن کیا کرونا کی بیٹھک کے اندر اس طرح کی سیاست کرنا جائز ہے میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے ہاں تو سوال کا جواب دیکھئے بنگول میں بی جے پی بہت بری طریقے سے ہاتھ چکی ہے اس لیے کسیانی بی جے بی بنگال میں ہار گئی بی جے بی بنگال میں ہار گئی بی جے بی بنگال میں ہار گئی تین سے 77 سٹے ہوئی بی جے بی بنگال میں ہار گئی منتاب انرڈی جیت گئی سن یہ بات کو سننا پڑے گا ایلیکشن کا پوائنٹ ہی نہیں ہے ایلیکشن کا پوائنٹ ہی نہیں ہے یہ پوائنٹ ہے 36 گری بی جے بی آری ہے وہاں کے ڈی ایم نہیں آرہے راجستان میں بی جے بی آری وہاں کے ڈی ایم نہیں بول رہے کیوں شانتی رکھیں شانتی رکھا ہوا ہے آپ نے بی جے بی چناؤ آرہی ہے بی جے بی چناؤ آرہی ہے بی جے بی چناؤ آرہی ہے ختم ہو آئے شے وہ لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا ڈی ایم کو لازمیوٹ پر رکھنا جائے ہیں what kind of politics what kind of politics is this ویسے آپ لوگ بولتے ہیں کرونا کی مہم آ رہی ہے سیاست نہیں ہو رہی ہے اور یہاں صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے میرا ریڈیو نہیں ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے بعد جواب نہیں ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو سب کا ریڈیو لگتا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بی جے پی کھسیانی بلی ہے کھمبہ نوشنے والا کام کر رہی ہے چناؤ آرہنے کے بعد بندال کے ساتھ میں یہ کوئی پرواشن ہے آپ کو بلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا میٹنگ ایک ایجنڈا کے طور پہ ہوتا ہے ایجنڈا میں سارے لوگ کونٹریبیوٹ کرتے ہیں جتنا لوگ ہیی میٹنگ میں سب کو بولنے کا حق ہوتا ہے توصیف کو بولنے دیجئے دیکھیں توصیف 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 آپ بڑے سمجھدار آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ضرور جواب دیں گے آپ مجھے ایک کاغس ایک تتھے دکھا دیجئے جو پرائیم نیشٹر آفیس سے کومنیکیٹ ہوا تھا اور اس میں لکھاؤ کہ مکھے منتریوں کو بھیجنا ہے بولنا ہے ایک ایسا تتھے دکھا دیں گے تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں چاہے دیش کے پردان منتریوں چاہے دیش کے گرے منتریوں چاہے شانباز حسین ہو چاہے بی جے پی کے پارٹی ادھر جگت پرکاش نڈہ ہو میں سب سے سوال پوچھوں گا اور آپ کے سامنے سوال پوچھوں گا آپ مجھے بتائیے بلکل بتائیے ایسی جانکاری دی گئی تھی کہ مکھے منتریوں کو بولنا ہے کہ راجستان کی مکھے منتری نے بولا مجھے بھی بولنا ہے اور میرے کو بھی تکلیف ہوئی ہے کیا بھپیش بھگیل نے ایسا بولا کیا کیلل کے مکھے منتری نے ایسا بولا مجھے بتائیے give me a example کہ ماناستر کے سیم نے ایسا بولا give me a example میٹنگ میں چیف منسٹر کو اگر پرائم منسٹر آلاو نہ کرے تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا اور اگر جو وہ بیٹھ رہے ہیں تو انہیں بولنے سے روکنا یہ غلط ہے کیونکہ اگر ایک میٹنگ ہوتی ہے وہ ایجنڈا کے ساتھ ہوتی ہے اس میٹنگ کا کوئی کنکلوجن نکلتا ہے میرا پوٹ ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کے ساتھ باقی سٹیٹس کیوں نہیں کلے ہیں کیوں نہیں چھتیس گھڑ آپ کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں مہاراست آپ کے ساتھ کھڑا یہی تو ممتابینہ جی کہہ رہی ہیں کہ یہ ون میں میٹنگ ہوا تو کوئی آپ کے ساتھ سٹیٹی نہیں ہے ایون دلی بھی نہیں کھڑا ہوا جن کے ساتھ آپ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں کوئی ڈکٹیٹر ہے کیا اچھا ٹھیک ہے شانواز سوزن ممتا کا اروپ ہے کی صرف چاپلوسی ہوگی کیا ان کے میٹنگ میں اب ٹھیک ہے آپ نے بولا توسیب بھائی آپ نے بولا شانواز جی لیکٹ شانواز سوزن آپ نے بڑی بات بولی ڈکٹیٹر ہے اور چاپلوسی ہوتی ہے میٹنگ کے اندر یہ اس میٹنگ میں کئی راج کے مانے مکھمنتری تھے سب مکھمنتری کا سممان ہے لیکن یہ ڈی ایم کی بیٹھک تھی یہ پہلی ڈی ایم ہر مکھمنتری نے اپنے ڈی ایم کو اجازت دی بولنے کی یہ پہلی مکھمنتری ہیں جو ڈی ایم کو اجازت نہیں دیا انہوں نے کہا میں اب مالک ہو گئی ہوں ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی میں ہی بولوں گی کیونکہ ناردہ میں سارے منتری جیل چلے گئے اب اس کو مدہ بنانا ہے اس میٹنگ کو بھنڈول کر دینا ہے اس میٹنگ میں جھگڑا کر لینا ہے نیوز بنا دینا ہے یہ کیوں جب ڈی ایم کو کون سا پول کھولنے والی تھی پردان منتری کی جو بولتے نہیں دیا ٹیلی ویزن کو بلائیے تو ڈرتے کیوں ہے کون سی آپ پول کھولیں گے آپ کے منتری جیل چلے گا اس کی کھیج یہاں نکالے گا آپ کو جب مکھمنتری کی بیٹنگ کو دیئے تو اس میں آتی نہیں ہے ڈرتے کی کیا بات ہے سننا چاہیے ڈی ایم کو کیوں نہیں بولنے دیا بتائیے تو توصف صاحب آردہ آردھ مکھمنتری سے کچھ fifer اور جو مکھمنتری ہیں کی ناری سب پہ بھاری ہے اور یہی وجہ کی ان کو بولنے نہیں دیا جا چناؤ چللا ہے ہم کتنے بھاری ہیں وہ بتا دیا تین سا سٹتر گئے ہیں چنتہ مت کیجئے اگر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ خیج اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ سے منتری جیل چلے گئے اس لیے کسی آئی دیدی ہیں کیونکہ ان کے منتری جیل چلے گئے اس لیے انہوں نے دیم کا حق مارا میں ایک سوال پوچھتا ہوں دیم کو کیوں نہیں بولنے دیا چوبیس پڑگنا کے دیم کو دیدی نے کیوں رکھا سی ایم نے دیم کو کیوں رکھا جب دیم کو بولنا تھا چیپ مکہ منتری نے کم سے کم درجانوں لکھا دکھے ہیں کئی بھی پکش کے مکہ منتری نے اپنے دیم کو بولنے گا جب دیدی سے کیوں رکھتے ہیں تو آپ آئیں گے نہیں تب وہ مکہ منتری کا بائیکارٹ کریں گے یہ میٹنگ تھی یہ دیدی کا ڈراما کا منچ نہیں تھا کیا دیدی آگے ڈراما کا منچ نہیں تھا یہ نیندر مودی جی نے کہا ایک بحث میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے پروٹوکال کا فالو کرنا چاہیے شانعواز حسین بیہار سرکار میں منتری ہیں اور آج بحث کے لیے آئے ہیں اور ان کو میں نے نویدن کر رہا کہ آپ جوائن کرئے مجھے لگتا ہے کہ سب اپنی بات تو رکھیں لیکن اپنی اپنی باری پر لکھیں تو وہ مہتپون ہے آپ جب بول رہے تھے تو میں نے شانعواز حسین جی کو روک دیا تھا اب مجھے آلوک مہتا اور علکہ لامبہ کے پاس بھی جانا ہے میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا واپس توسیف جی اور آلوک مہتا آپ کا انوبہ بہت زیادہ ہے اور شاید یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب آلوک مہتا ایک کارکرم کرتے تھے انکاؤنٹر تو میں ان کا شو بھی ایڈٹ کر آتا تھا آلوک جی کا انوبہ بہت ہے انہوں نے کئی کئی لوگوں کو انٹیو بھی کرا ہوا ہے اور راجنیتک طور پر پارلیمنٹ کو بھی اچھے سے کور کرا ہوا ہے ہم سب نے پارلیمنٹ کو کور کرا ہوا ہے آلوک جی کیا آپ کو لگتا ہے یہ پروٹوکال کے تحت ہو رہا ہے اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ it is a hundred شد دیسی سو پرتشت کی راجنیتی ہے what is your view دیکھیں امیج دیکھیں امیج جی پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کی شب کامنا ہے آپ بھی سوست ہو گئے شانواز بھائی ہیں ہمارے ممتاب اینر جی جیت کے آئے ان کے ساتھی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس سمعے میں ٹکراؤ یہی مجھے دکھ ہو رہا ہے ہم سب لوگ بڑے ایک سنکٹ سے گزر رہے ہیں سیکھے لاشے بھی بہہ رہی ہیں لوگوں کو کورونا سے نپٹنے کے لیے پورا دیش جھٹا ہوا ہے اور ممتاب جی جیتی آپ نے ہم نے بھی بڑھائی دی چینل پر بھی میرا یہ ماننا تھا کہ آج کی بیٹھک میں یہ ویواد بہت ہی دکھت ہے چونکہ دیکھیں ایسا نے کی پہلی بار جلا دکاریوں سے بات چیت ہو رہی ہے ڈی ایم کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے راجیوں کے مکہ منتری بھی کرتے ہیں گزرات میں جب موڈی جی تھے تب وہ بھی کرتے تھے اور میں مانتا ہوں کہ ممتا جی بھی کرتی ہوگی دیوہا کالی گہلوج جی کا مجھے معلوم ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بیٹھک یہ دی ایم کے لیے تھی اور پروٹوکول کیا کہتا ہے کہ آپ اس پردیش کا بکھے منتری کو بھی انداز رہے گا کہ پردھان منتری کوئی ہستک شیپ نہیں کر رہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے دی ایم نے کیا کہا اور پردھان منتری نے کیا کہا اس لیے مکھے منتری کا رہنا ایک بڑا پروٹوکول ہے امیر جی میں بڑا چھوٹا تھا ادھان دیتا ہوں نا یا دی میں کوئی بیٹھک کروں تو اپنے بیرو چیف ہے تو میرا جو دوسرے ایڈٹرز ہیں ایڈٹرز ہیں آپ بھی ایسی بیٹھکو پر رہتے ہوں گے لیکن اصلی کارن بتاتا ہوں امیر جی کیا ہے کہ کل اچانک آپ سوچیں میں چیئرمن ہو جاؤں گا بھگوان کرے کبھی بڑھے کسی بھی کپنی کے چیئرمن لیکن سوال یہ ہے کہ شانہ آج بھائی بیٹھے ہیں وہ میں ان کو بھی تیس سال سے جانتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کل مکھے منتری بن جاؤ وہ مدھے پردیش کے بن سکتے تھے یو پی کے بیہار کے کہیں بھی تو یہی ممتا جی کی پرابلم ہے راہول گاندی کی بھی یہی پرابلم ہے بھئی چوراؤ ہو چکا دوسرا کیا کہے گا میرا کہنا ہے کہ آپ ڈیموکرسی میں چاہتے ہیں تو ایک اور دوسرا کارن ہے کہ ان کے اوپر جو دوسرے جو کارن سے چل رہے ہیں ان پر چاہنا آئے ان کے منتری جیل میں ہو جائے ہیں ان کو یہ جبارت نہ ملے وہ اپنے گارڈوں سے بھرسٹا چار سے ممتا جی کو تو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے بھائی یہ چور ہے اس کو کر لو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں ہم سے کوئی آنکم میں گڑھ بڑھ ہے تو آپ ہمیں کروائی کریے ممتا جی اس بودھے کو اٹھا کر کے فیڈرلزیب کا ڈرکسان کر رہی ہیں فیڈرل سٹکچر سموات پردھار منتری کرے یہ دنیا کے لیے بہت اچھی بات ہے دنیا کے لیے آدرش ہے کہ بھارت کا پردھار منتری ایک ایک دیش کے ویبین جلوں سے لگاتار سمپرک میں مکہ منتریوں سے سمپرک میں ہیں ان کے منتری سب سے سمپرک میں ہیں اس سے بڑا کیا دنیا میں ہوگا ایسا کوئی اور راشتر کا بتائیے جو اس طرح کا دیش ہوئیتا بڑا جی میں آپ جلدی منت کریے آپ خود ویدائک رہی تو پروٹوکال کی جانکاری آپ کو کافی رہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کی پولیٹکس آل باؤنڈری باغی راجی تھے کسی کو اتنی شکایت نہیں اس طرح کی راجی بھولے ڈی ایم کے سامنے مکہ منتری کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ڈی ایم ریپورٹ کرتے ہیں سی ایم آفیس کو اس وجہ سے اس پورے کارے پرانانی کو کیا جاتا ہے جو آپ سمجھتے بھی ہوں گی what is your view on this سب سے پہلے یہ جو ڈی ایم کی میٹنگ کی گئی آج نہیں ایک سال پہلے شری راہل گاندی جی نے یہ سجاب دیا تھا جب ایک کیندر کا فیصلہ ہوا کچھ گھنٹے میں پورے دیش میں سب چیز سنٹرلائز ہو رہی تیسٹنگ کیٹس پی پی پیٹس سب چیز سنٹرلائز ہو تی تی راہل گاندی جی کا سجاب پہلے آپ یہ لڑائی دلی سے نہیں لڑ سکتے آپ مکھے منتری اور دیم کو کانفیڈنس میں لے کر کیونکہ زمین میں وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک سال بات یہ ہوا اور تک میں کہوں گی بہت تھا انہیں بولنے نہیں دیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے مکھے منتری نے روک لیا ان کے 24 پرگڑا کے ڈی ایم کو بولنا تھا جن کو آخری مومن پر روک دیا گیا اس کے میٹنگ میں بولایا گیا مکھے منتری پتہ نہیں کتنے مہت کام چھوڑ کر پردھان منتری جی میٹنگ میں شامل ہوئے تو مکھے منتری کو آخری بھی پہلے بھی میٹنگ ہوئی اس پہ بھی سی ایم تے اس پہ بھی ڈی ایم سے سم بھار تھا یہ تو پر مکھے منتری کو فون کیا جس جس کو highly criticized کیا گیا جگن مون رینڈی جو بکش سی میں انہوں نے بولا اس طرح کی بات کرنا آئیت آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کی آپ خود 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 دس راجیو چوہن ڈی ایم اپ اسے خود ہی بھاجپا کی اپنی سرکار پردان منتری جی نے بولنے دے گیا کیوں کیونکہ وہ ڈی ایم جو کورٹ میں کہہ رہا نا گوہارٹی ہائی کورٹ میں آج کا ہے گوہارٹی ہائی کورٹ نے پوچھا بھاجپا کی اسم کی ڈبل انجن سرکار سے آپ کے یہاں ایک امائی سکردیش میں 18 سے 44 کو ٹی کا جھگنا شروع ہو گیا ہے آپ کے یہاں پر ابھی تک ریجسٹریشن بھی شروع نیواز جواب دیجئے بیہار میں منگل پانڈے کتنا خراب کام کر رہے ہیں وہ بلکل nacional کی سچائی بتانی چاہتے ہے تو انہیں نہیں posterior کیا كانر globe سے تو reers结合ہ کو تک رسکریت کا سکرد لگ ہے � permanence کی کیا خصوش کو اگر طالقہ ko لگ ہے میری54 سے بثیر کرنے یاب ambi کتتنا دن ہیں اگر کیوں کی شکاری پھارٹی کی پھار کرتے کی fontقت چاند نیواز نے نیواز see سکرن نیوازو کی بنride ک proudly بhas دائم کال مہاراست نگем بھی آپ کی سرکار ہے اس کو بھی نہیں ہے لیکن کانگریس کی جن کو شکایت جن کو شکایت ہی ان کو بول دینا چاہیے تھا اسو کافر کو شکایت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھگیل آتا شکایت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کہیں گے وہ تو ہمارے مخالف ہی بیٹھی ہیں ان کی رائے ہم جو ہماری رائے ہوگی اس سے الگ ہی ہوگی کوئی ایسا جب وہ ٹیلی ویزن پر ڈیبیٹ میں آئیں گی تو وہ پکشے ہم سے سہمت نہیں ہوں گی ہمیں معلوم ہے لیکن الکا جی خود ودائک ہیں پرانی یوانیتہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب مخمنطری کی بیٹھک ہوتی ہے تو مخمنطری بولتے ہیں اور جب ڈی ایم کی بیٹھک ہے تو اس لیے وہ مخمنطری جی موجود رہتے ہیں کہ ان کے سامنے میں ان کے ڈی اے وہاں پر اپنا پرزنٹیشن دیتے ہیں یا اپنی بات رکھتے ہیں اس میٹنگ میں کوئی بیواد کا وشہ تھا ہی نہیں ممتہ جی ناراض ہیں نیجی کارنوں سے جیتنے کے بعد بھی ان کے منطری جیل میں ہیں اور وہ الگ کارن ہے تو ناراض ہیں تو ناراضگی کا پلیٹ فورمہ الگ ہو سکتا آپ پریس کانفرنس کر لیجئے آپ چینل پر جب آئیں گی تو لائیو ہو جائیں گی ایک گھنٹہ تک بولتی رہی ہے کیونکہ بڑی مہتپور نیتا ہے صحیح بات ہے بڑے راج کے مخمنطری ہیں لیکن لیکن جو ڈی ایم کی بیٹھک ہے سنیے نا الگا جی پردہان منطری جی کی ہمت نہیں ہوئی ساتھ سالوں میں ایک پریس کانفرنس کر کے جانتا کے سوالوں پر جواب پر جواب ڈی ایم کی بیٹھک میں ڈی ایم کا حق کیوں مارا ممتا جی نے آپ اگر ڈی ایم سی کو ہی ریپرزنٹ کر رہی ہیں جس ڈی ایم سی نے جس ڈی ایم سی نے آپ کی پارٹی کو زیرو کر دیا جس نے کانگریس کے ساتھ بڑا بہبار کیا اگر آپ ممتا جی کی پیروی میں بیٹھیں تو الگ بات ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا یہ ویشہ پہ آئیے نالکہ جی میں جواب بھی دیتا ہے میں دونوں پہ جواب دوں اگر وہ بینہ جواب کے خالی رہ جائے تو کیسا لگے گا آپ کو تو میں نے کہا جو آپ ریپیٹ مت کیجئے جو آپ نے کہا میں اس کو ایڈرس کر رہا ہوں جی جی ہم تینوں تینوں کو جواب لیں گے جی جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایم کا حق تھا میٹنگ میں بولنے کا بنگال کی سی ایم نے اشوک گہلوت یا بھگیل جی یا مہاراشت کے مکہونترین نے اپنے ڈی ایم کا حق نہیں مارا انہوں نے اپنے ڈی ایم کا حق مارا اس کو نہیں بولنے دیا جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ اور جگہ جہاں تک آئے بیہار کا سوال آپ جانتے ہیں کہ بیہار بیہاری نہیں پورے دیش کی استثی کیا ہے کہیں بھی راج میں چاہے بھی ہیں جنے جنے جو نہیں چنا پا رہے ہیں ہاں ڈی ایم؟ بولے نا پٹنہ کے ڈی ایم بولے کیا بولے بتائیں بٹنا کے ڈی ایم بولے نا پٹنہ کی مہاری سکردان منطری جارہ کی دوارا بیہاری دیش کی تو اب میٹنگ و میٹنگ رہی نہیں ہوئے میں آپ کو واقش بتاتا ہوں نہیں نہیں تو آپ کو تک جانکاری ہوگی آپ کو منطری نہیں دے رہا ہوں اگم میں جواب دے ہوں لاے جا نہیں ہوا الگا جی جو سجاؤ وہاں کے ڈی ایم نے دیا کہ وہاں جو ایک ہسپیٹل ہے اس کے آئی سیوی بیٹ کو بڑھا دینا چاہیے ترنت اس کو بڑھا دیا گیا مان لیا گیا سر پی ایم نے بڑھا دیا سینٹرل کا تھا وہ وہ بڑھا دیا انہوں نے جہاں تک بیہار کو بدنام مت کی الگا جی پیہار کو کیوں بدنام کر رہے ہیں مانگل پانڈے دن رات محنت کر رہے ہیں مانگل پانڈے دن رات محنت کر رہے ہیں خیالات میں بھی، شیکھ رہے ہیں آسپتالوں کے جی جن پڑھے دن ر확ole منگل پانڈے دی کی تو کافی محنت دکھ رہی ہے آسپتالوں کی جر جر حالت دستیتی ہے وہ دکھ رہی ہے وہ تو بالکل دکھ رہی ہیں دیکھیں گے اگر آپ بیہار کی بیہار کی پرستیتی پر بات کریں گے تو بڑی ساری بات یہ جائیں گی دور تلگ بات چلے جائیں گی لیکن وہ ویشہ میرا نہیں ہے اس لئے میں اس پر نہیں آرہا لیکن مہتپوڑ ہے میں کیونکہ کرونا کو لے کر توصیف کار توصیف کار ٹھیک ہے میں واپس وشے پر آتا ہوں توصیف توصیف مہتپوڑ یہ ہے توصیف دیکھئے میں کو جنتا کی بات کرنی اور جنتا کی بیعت بات مہتپوڑ ہے پسکے چوبیس گھنٹے میں بنگال میں ریکارڈ بہتے ہوئی ہیں چوبیس گھنٹے میں انیس ہزار سے زیادہ ماملہ آئے ہیں لگتار شکایتیں آ رہی ہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں لگتار ہسپتالوں سے شکایتیں آ رہی ہیں بنگال میں پوزیٹیویٹی ریٹ قریب 27% سے اوپر ہے دیش میں پوزیٹیویٹی ریٹ 13.2% ہے 13.2% دیئے ویکسیلیشن کے معاملے میں بھی آپ یوپی ہو مہاراست ہو ان سے آپ پیچھے چل رہے ہیں میں آپ سے بڑا سیدھا اور سوال پوچھتا ہوں کووڑ کی پرستیتی کو لے کر سیریس ہونا چاہیے ممتا بینر جی جب ان کے منتری سی بی آئی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے تو وہ سڑک پر آکے دھرنے پہ بیٹھ گئی سی بے دفتر پہ دھرنے پہ بیٹھ گئی کارے کرتا سٹون پیلٹنگ کر رہے تھے پتھر پھیک رہے تھے دوسری طرف گورننس کی جہاں تک بات ہے تو یہ کووڈ کیسز آپ کے سامنے ہیں ابھی بنگال میں جو پوز پول وائلنس ہے اس میں ہنسا کی جو ریپورٹس آ رہی ہیں جو ویڈیو آ رہے ہیں وہ دل دیلا دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اپنے جن لوگوں نے چنا جن لوگوں نے محمدہ بیلٹی پہ بھروسہ جتایا دو سو سے زیادہ سیٹے جتوائی ان کے لیے آگے آنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ کرونا کی بیٹھک لوگوں کی لیے تو تھی اور وہ اس میں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ آروپ ہے یہ سارے آروپ تو نائندر مودی جی کے اوپر میں ہے کیوں ممتہ مینر جی کتے ٹائم سے سی ام ہے ایک سیکنڈ اب رکھئے توسیف ممتہ مینر جی کتے سمجھ سے سی ام ہے ابھی ممتہ مینر جی کتے سمجھ سے سی ام ہے آپ کو بھی ہوا لگ گے نائندر مودی کا آپ کو بھی ہوا لگ گے آپ اکیلے بل کریں گے آپ نے سوال پوچھا دو منٹ میں آپ میرا جواب کے لیے آپ دو سیکنڈ بھی نہیں گے لیکن آپ کا ترک کیا تھا یہ سب کچھ دار ہے آپ نے تو سرے سے ناکار دیا آپ نے بولا ممتب انرجی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بنگال کی ذمہ داری ممتب انرجی کی نہیں ہے آپ نے تو یہ بولا آپ نے تو یہ بولا آپ نے کہا کہ بنگال کی ذمہ داری ممتب انرجی کی ہے ہی نہیں نہ law and order کی نہ کرونا کی وہ سب نریند موڈی کی زمہ داری ہے تو بی جی بھی کہتی ہے پریزیدنٹ رول بنا آگا لگا تو پھر اتر بولی آپ آپ تو خود ماننے کی بنگال کی responsibility ممتب انرجی کی ہے ہی نہیں آپ نے خود مانا on record مانا ابھی مانا مانا نہیں مانا خائنہ میں بولی ہے خائنہ میں بولی ہے آپ نے بول لیا اب آپ اپنا ریڈیو بند کریں ابھی آپ نے کیا بولا میں اپنا ریڈیو میں اپنا ریڈیو ضرور بند کر دوں گا آپ اپنا ریڈیو آن کریں آپ اپنا ریڈیو کو آن کریں میں سننا ہوں آپ اپنا ریڈیو کو آن کریں آپ نے کیا بولا آپ دوسروں کی بات نہیں سنیں گے آپ دوسروں کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کا نالیج نہیں بڑھے گا یہی بات پردان منتی جی سے بھی یہی بات ہے دیکھیں جب میٹنگ بلائی گیا میٹنگ میں جو لوگ موجود ہے ان کو پورا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو رکھے ابھی سے لے کے پیچھلے چار مینہ میں درجلوں لیٹر ممتہ بینر جی نے لکھے ہے ممتہ بینر جی کے گورنمنٹ اوفیشلز نے لکھے ہیں کنگے سرکار کو اور پردان منتری کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ time to time بنگال سرکار کی طرف سے ڈیمانڈ کیا گیا جو بھی اسٹیتی تھی یہاں پہ اسٹیتی کے انوصار چاہے وہ آکسیجن کا ماملہ تھا ویکسین کا ماملہ تھا وینٹی لیٹر کا یا ہسپیٹل کا ماملہ تھا وہ اپ ڈیٹ دیا گیا اور ان سے اپنی ڈیمانڈ رکھی گئی ایک بھی پتر کا جواب آج تک نہیں دیا گیا ہے اور نیندر موڈی جی کو معلوم تھا کہ ممتہ بینر جی بھی سہی سوال اٹھائیں گی اس سوال کا کوئی جواب نہیں ممتہ بینر جی کے پاس میں ان کے پاس میں کوئی جواب ہی نہیں ہے اس لئے ممتہ بینر جی کو چھپ کر دیا گیا ممتہ بینر جی سے ڈرنے کی کیا وہ ضرورت ہے وہ تو چیف منتری ہے نا چیف منسٹر اینا ایک راجعہ کے لے کر کے سوال کریں گی بنگال کی جنتہ نے اگر یہ ذمہ داری ممتہ بینر جی کو دی ہے تو نیندر موڈی کو اس سے مرچی کیوں لگتی ہے نیندر موڈی کو کیا اوبجیکشن ہے اچھ ٹھیک ہے میں آپ سے پانچ سیکنڈ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں مجھے امید ہے جواب دیں گے آپ مجھے بتائیے جب بنگال میں ریکارڈ موتی ہو رہی ہے جب بنگال میں ریکارڈ موتی ہو رہی ہے 27% سے اوپر چلا گیا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس بیٹک کو سیریسٹی لینا چاہیے تھا کیا ذمہ داری ممتہ بینر جی کی نہیں ہے کیا ذمہ داری ممتہ بینر جی کی نہیں ہے کہ جب کرونا کا وقت چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کی ستیتی ہے اپنے منتریوں کو بچانے کے لیے جن پر بھرشتہ اچار کے اروپ ہے اپنے نیتاؤں کو بچانے کے لیے جن پر بھرشتہ اچار کے اروپ ہے جن کو آنریبل کورٹ نے بیل نہیں دی ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ان کو بچانے کے لیے سرک پہ اترنے کے لیے کارے کرتا ہوں بھیر کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کیا جائز ہے آپ کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ کورٹ کے معاملے میں کیا ہوا ہے ایک سی بی آئی کورٹ نے سٹے دے دیا اور اس کو ریڈ جوریسڈکشن میں ہائی کورٹ راتوں رات اٹھ کر کے اس پہ سٹے لگا دیتا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے کانون کی دھجیاں ہائی کورٹ نے کانون کی دھجیاں کے سور اڑھا دی اور مکھی منتری جو آپ میں کرتا ہو اور ہائی کورٹ نائم سنی جیس سنی جیس میں آپ کو باتھا تو ہائی کورٹ نے کیا بولا تو سب سے کچھ نہیں جانتے کانون کے بارے ہیں ہمیں سرکاة چلانے کے لئے سرکاة چلانے کے لئے پڑھنا پڑھتا ہے اصلی یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھتا ہے جو ہائی کوٹ نے آرڈیو دون کریے جو ہائی کوٹ نے کہا جو ہائی کوٹ نے کوٹ چلانے تھا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ گیا تو آپ دل کروز ٹوابا monsieur سفر وقت situation. internship Minister of the state to the Office of the Central Bureau of Investigation for short CBI along with their supporters which had investigated the case and was present a charge sheet in the court against the accused who are the senior party leaders and party in power in the state some of them being ministers not only not only this the law ministry of the state any Kanun Mantri was the جس کو تی ایم سی کے وقتہ کہہ رہے ہیں کی ہائی کوٹ نے کانون کی دھجیاں اڑا دی کانون کی دھجیاں کس نے اڑائی مجھے لگتا ہے یہ اونریبل ہائی کوٹ نے سیٹ اون ریکارڈ کر دیا ہے کانون کی دھجیاں کس نے اڑائی یہ اون ریکارڈ کر دیا ہے اور آج اسی وجہ سے یہ تمام منتری نیتہ ابھی تک جیل میں ہے کہ سرکاروں سے اوپر کوٹ ہو جائے گا کہ سرکاروں سے اوپر کوٹ سے اوپر سرکارے ہو جائیں گی سسٹم کیسے چلے گا دیش کا لوگتنٹر لوگتنٹر کی دھوائی دیتے ہیں کوٹ کے ڈیسیزن کو آپ آپ کہتے ہیں یہ illegal ڈیسیزن ہے you said it on record آپ لوگتنٹر کی دھوائی دیتے ہیں کہ ہم لوگتنٹر کی رکشہ کے لئے یہ لوگتنٹر کی رکشہ ہے کہ ڈیسیزن کو جس میں کھونڈیبل کوٹ نے بولا it is an extraordinary situation and you are saying کہ چلے ہی مجھے دیش کی چلتا ہے مجھے دیش کے لوگتنٹر کی چلتا ہے کل تک آپ میڈیا کو برا ملا کہتے تھے نہیں سر پر ستک آپ آپ سمیتانک سستاؤں کو برا ملا کہتے تھے اب آپ کوٹوں کو بھی نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے پھر پھر کیا ہوگا اس دیش کے اندار کوٹ کی بھی نہیں مانیں گے کسی کو جیل میں ڈال دینا یہ کونسے کانون کا کتاب پڑھ لیا ہے یہ دیش کا کانون ہے جی مجھے اس لیش کا قانون کا جارت ہے کونسا انیورسٹیز نے پڑھائی کیا ہے آپ نے کونسا انیورسٹیز نے پڑھائی کیا ہے یہ ہائی کورٹ نے چاہیا ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے چاہیا ہے کہ ہی ڈال دیا کسی کو کسی کو جن میں ڈال دیا اس کو پڑھنے چاہی کیا ہے ایلوک بہتا نی نی you are saying this پڑھائی کیا ویٹھ ایلوک بہتا ایلوک بہتا your shouting top of your voice میں نے کورٹ کو کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیائے لئے کی سبمان کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے پورا چیپ جسٹس کا بھی پورا لیکھ آیا ہے آپ پہ بھی پڑھا ہوگا اور وہ کہتے ہیں جوڈیشری اپنی جگہ کام کرتی ہے لیجسے سے اپنی جگہ کام کرتا ہے اور ایکزیکیوٹی اپنی جگہ کام کرتی ہے دیکھیں وہاں تو الٹا ہے مہاں ممتہ جی آپ کو یاد نہیں ہے پہلے جب سی بی آئی پہنچے تھے تو وہ جا کر پہلے بھی دھرنے پر بیٹھی تھی جب مکہ منتری تھی آرون کے جیوال جی جا کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے تھے آپ مکہ منتری کے پدور پر رہ کر کے ادھی آندولن کاری بننا ہے پارٹی کے ادھرشی روپ میں کر سکتے ہیں آج راہول جی کہیں جا کر دھرنا دیں گے آپ اور ہم کو کہنا پڑے گا کہ وہ دھرنے پر ان کا ادھکار ہے ان کا ایک اپنا ادھکار ہے یہ دی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ دی ایسا سنکٹ آیا ہے رات کے سمئے میں تو رات کو دو دو بجے بیٹھ کے سپریم گورٹ اٹھ کے کام کیا ہے ہائی کورٹ نے بھی یہ دی دیکھا کہ نہیں یہ دی گرفتاری غلط ہوتی تو ترم دودھ کو کہتے ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ دی ان کو کوئی کانون میں اس کے بعد بھی سپریم گورٹ کھلا ہوا ہے میں ابھی بھی نویدن کروں گا ممتا جی ان کی پارٹی سپریم گورٹ میں جا کر کے ترم دستے اگلے دل لے سکتی تھی ابھی شاید سنگھ بھی تو انہی کے وکیل ہے وہ کانگریز پارٹی میں ہے لیکن وہ تو انہی کی پارٹی بھی سے جیت کیا ہے تو ایسے کئی وکیل ہو سکتے ہیں کپل سببال ہیں دنیا بھر کے وکیل ہیں میرا یہ بانیاں بلکہ الکا جی بھی شاید وکیل ہے کل ان کو بھی وہ ہائر کر لے کہیں بھئی آپ بھی بچائیے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ اس طرح سے نیائلہی کی اومااننا مت کریے آپ راہیتک لڑائی لڑ رہے ہیں پڑھان منتری بننے کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس کے لئے تین سال انزار کر لیجئے یا اگلے سال چراؤ کرا لیجئے گا بدیاوڑیو کرا لیجئے گا لیکن ابھی دیش پہ راجتہ مت پیدا کریے ایک طرف کورونا کال ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں پڑھان منتری کو نہیں مانیں گے آپ یا اپنا Reserve کر رہے ہیں کسی سنگی اوکی 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 انڈین کا آدمی اور انڈیا ہی جا کر کے مہماری پہلائے گا چین کا نام نہیں لے رہے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کہیں اور بچوں کا نہیں بلٹن میں ابھی خون کرنیجے گا باہر جا کر سنگاپور وائرس کہہ دیا اس سے بھارت کی چھوی میرا نویدن یہ ہے کہ سب کو ملکے ممتا جی ہو راہل جی ہو کہ زیوال جی ہو ابھی دیش کو بانے اور بھارت کی بھارت کی ایمیج نہ خراب کریں بس میرا یہ کہنا ہے پیپل میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد باپسا رہا ہوں آپ دیکھتے رہے یہ آر پا